ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے ہار مان لینا سفل ہونے کا سب سے نشتر طریقہ ہے ایک اور بار پریاس کرنا ایسا کہنا ہے بجلی کے بلو کے عوشکارت تھومس الوہ اڈیسن کا جنہوں نے ایک ہزار سے بھی زیادہ سفلتاؤں کے بعد بجلی کے بلو کا کرانتیکاری عوشکار کیا تھومس الوہ اڈیسن کو بچپن میں سنکی وے پاگل مانا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا ایک دن ایک چڑیا کو کیڑے مکوڑے کھاتے دیکھ انہوں نے سوچا کہ اڑنے کے لیے شاید کیڑے مکوڑے کھانا ضروری ہے تو انہوں نے کچھ کیڑے مکوڑے اکٹھا کرے اور ان کا گھول بنا کر اپنے دوست کو پلا دیا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے بعد ان کا دوست اڑتا ہے یا نہیں اس کے بعد ان کا دوست بیمار پڑ گیا اور اس کی وجہ سے انہیں بہت ڈانٹ پڑی سکول کے دنوں میں وہیں بہت کھوئے کھوئے رہتے تھے اور بہت عجیب و گریب ویوار کرتے تھے اور ٹیچر کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے اس کی وجہ سے ان کو سکول سے نکال دیا گیا اس کے بعد ان کی ماں نے انہیں گھر پر ہی پڑھانا شروع کیا تھومس ایلوہ ڈیسن بہت کم سوتے تھے وہ پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے گھر پر ہی ایک پریوک شادہ بنائی وہ وہاں ریسرچ کرتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہجاروں سبلتاؤں کے بعد انہوں نے بلک کا وشکار کیا اور اس پوری دنیا کو روشنی سے چکا چونپ کر دیا بجلی کے بلک کے علاوہ انہوں نے ایسے کئی اوشکر کیے جیسے کی ٹیلیگرام، مائکرو فون، چل چطر، آدھی ساری دنیا ان کی پرتبہ کا لوہاں مانتی ہے اور انہیں جینئیس کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے انہیں سو اکیس میں جب ان کی مرتی ہوئی تو پوری امریکہ کی روشنی بند کر دی گئی ان کے سمان میں پورے امریکہ کی روشنی بند کر دی گئی تھامس ایلوہ اڈیسن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا یہ سب تو منورنجن تھا آپ کا بہن ملے سمیں دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد